اب رہما سال مائی میں ہونے والی جو جی ٹوئنٹی کونٹنس ہے وہ بھی بھارت پلان کر رہا ہے کہ کسی طور شرینگر میں منفقت کروائی جا سکے ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو رکھیں کیونکہ جیسے ہی وہاں پہ بڑے انویسٹرز آئیں گے اسرائیل جیسے اور دوسرے موالک فرانس اٹلی جیسے بڑے ملک آگے وہاں پہ انویسٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ان کی جو ہے وہ ایکانومی جو ہے وہ اس سے تو گروہ کرے گی سیاسی تجزیہ کار اس پر کہتے ہیں کہ اگر جی ٹوئنٹی ملکوں کا اجلاس مقبوضہ کشمیر میں ہوا تو یہ بھارت کی بڑی صفارتی کامیابی ہوگی ناظرین پاکستان دیگر دوست موالک کے ساتھ مل کر کوشش کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو پائے وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہمیں ہم یہاں پہ چورن بیچتے ہیں انڈیا اور پاکستان کا جو ہے نا وہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتا وہ ہمیں بخاری سمجھتے ہیں اس سے کیا سو جی کہ مقبوضہ کشمیر میں یہ جو اجلاس ہے یہ منقض کرائے کیا مقاصد ہیں کیوں ہیں یہ ساری چیز پھر مجھے یہ بتائے گا کہ علمی برادری کو کیا سو جی کہ بھارت میں ہونا چاہیے جو جی ٹوئنٹی اجلاس ہے آپ جا کے کشمیر میں کبھی پروگرام کریں وہ آپ کو نفرکتی نظر سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے نام پر بڑا پیسہ کھایا ہے آپ لوگوں نے ہمیں بے وکوب نایا ہے آپ لوگ ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے انڈیا وہاں پر انویسمنٹ کر رہا ہے کہ 5G فائنلی لانچ ہو گیا ہے کشمیر میں سوگی شروع ہو گیا کشمیر میں بائی دو وے سیری نگر کے اندر وہ کرانے کی کوشش میں مئی کے اندر اور اس کے لیے انہوں نے کشمیر یونیورسٹی کے اندر جو اس کا کیمپس ہے اس کے اندر تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں اس طرح سے اس کو عالمی سطح پر اس طرح دیکھا جائے گا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی اقتامات کو سپورٹ کر رہی ہے ہیلو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو انتر راستی شکھر سمیلن G20 کی میزبانی کے لیے جمہو کشمیر میں تیاریاں زورو پر ہے U20 اور سیویل 20 کارکروم کی میزبانی کے لیے چُریں گے دیش کے پندرہ سنسطانوں میں کشمیر وشف ودیالیاں بھی ایک ہے ستر ورشوں میں یہ پہلی بار ہے کہ جمہو کشمیر G20 جیسے انتر راستی کارکروم کی میزبانی کر رہا ہے جمہو کشمیر میں G20 بیٹکوں میں سے ایک کی میزبانی سے شتر میں ادھک دھیان اور نویش لاکر کشمیر میں پریٹن اور حس شلپ کو بھڑاوا دینے کی شمتہ ہے یہ کارکم پردھانمندن ریندر موڈی کے درشتی کون کے انروب آیوجت کیے جارے ہیں شرینگر میں G20 بیٹک کی میزبانی کرنا بھی سرکار کے لیے اس وقاس کو پردرشت کرنے کا ایک افسر ہے جسے جمہو کشمیر نے تین سال پہلے سامیدھان میں اسثائی پرافدھان آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے بعد دیکھا تھا شروع سے ہی پاکستان شرینگر میں G20 کی بیٹک ہونے سے جلا پھونا بیٹھا ہے G20 ایونٹ کے کچھ میٹنگز جو ہیں وہ جمہو کشمیر میں بھی رکھی جائیں گی انڈیا کے پاس یہ گولڈن چانس ہے پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ مقبوضہ کشمیر انڈیا سے بیلونگ کرتا ہے اس کو لے کر ابھی سے ہی پاکستان کی جانب سے کچھ ردے عمل سامنے آ گیا ہے پاکستان کے سیاستدانوں کو کہنا ہے کہ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کے انٹرنیشنل ایونٹ نہیں کروا سکتا اسی پر آج ہم بات کریں کہ پاکستان کے عوام سے کہ کیا پاکستان جمہو کشمیر میں ہونے والی G20 ایونٹ کی میٹنگز کو روک سکتا ہے یا نہیں آئیے جانتے پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے اس کو بتائیں کہ G20 سابمنٹ کی کچھ میٹنگز جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں بھی رکھی جائیں گی کیا وہاں پر اس طرح کے انٹرنیشنل ایونٹ پاسیبل ہیں ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو رکھیں کیونکہ جیسے ہی وہاں پر بڑے انویسٹرز آئیں گے اسرائیل جیسے اور دوسرے موالک فرانس اٹلی جیسے بڑے ملک آگے وہاں پر انویسٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ان کی جو ہے وہ ایکانومی جو ہے وہ اس سے تو گروہ کرے گی مگر وہ دسپیوٹیڈ ایڈیا ڈریکٹلی انڈیا کے پاس چلا جائے گا اسے یہ انٹرنیشنلی یہ امیج جائے گا کہ یہ ایڈیا انڈیا کا ہے اور انڈیا ہی اس کو جو ہے وہ اویل کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ یو این میں اس ایشو کو اٹھائیں اور وہ اس ایشو پر کشمیریوں کا ہمارے بھائیوں کا جو ہے وہ ساتھ دیں تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ کشمیر کشمیر کا پر اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جو ہے ہمارا ایک سٹرونگ پوائنٹ آف ویو پاکستان کے سیاستدانوں کو چاہیے کہ جمہو کشمیر میں جو جی ٹوینڈی کی کچھ میٹنگز ہونے جاری انہیں روکا جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اسے روکنے کی قابلیت رکھتا ہے بھارت میں ان کے اپنے ذاتی کئی ہمارے سیاستدان ہیں جن کے کاروبارز ہیں انٹرنیشنلی ٹھیک ہے جو ڈیل کرتے ہیں یہ لوگ اس وجہ سے یہ انڈیا کے معاملے میں اس قدر جو ہے وہ خموشی کا اظہار کرتے ہیں جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ایسا نیشن ایسا قوم ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے اس کے اوپر یہاں پہ جو ہم آپ کے پاس دوسرا کشمیر ہے جس ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں وہاں کے لوگ بھی انڈیا سے ہلاک کرنے کو تیار ہیں تو آپ نے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروا کے کیا کرنا ہے میڈم دیکھیں یہ تو ابھی ہمارے سیاستدانوں کی خامیاں ہیں جو پیچھتر سالوں سے ہم لوگ جو ہے وہ اس ملک کے جو اپنے ذاتی رہائشی ہیں وہ اس سیچویشن میں آگے ہوئے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ جی ٹوینٹی ایوینٹ کا حصہ بھی نہیں ہے پاکستان انڈیا نے کہا ہے کہ ہم صرف اپنی فرینڈلی نیبر کنٹریز کو بلائیں گے پاکستان اس میں انوائٹیڈ بھی نہیں ہے وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہمیں ہم یہاں پہ چورن بیچتے ہیں انڈیا اور پاکستان کا جو ہے نا وہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتا وہ ہمیں بکاری سمجھتے ہیں ان کے نیوز چینل اٹھا کے دیکھیں کس طرح کی منفی پروپ گھنڈا کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اوپر وہ کہتے ہیں یہ تو بکاری بکاری ہیں یہ تو روز جا کے بھی کے مانے مانگنے والے ہمارا کیا مقابلہ کریں گے تو روز ان کے چینل نیوز چینل دیکھیں ان پہ کتنی مطلب شرم کی بات ہے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے ان کو لوگوں کا حیاء نہیں شرم نہیں ہے کوئی پاکستان کا نہیں سوچ رہے ہیں یہ صرف اپنا ہی سوچ رہے ہیں اپنے کیسز ماف کروا رہے ہیں سارے ہی اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے انٹرنیشنل ایوینٹس انڈیا مقبوضہ کشمیر میں ہوسٹ کروا سکتے ہیں نہیں کروانے چاہیے لیکن وہ اس ٹیم بہت بڑی معاشی طاقت ہے وہ کروا سکتا ہے ٹھیک ہے نا امریکہ اس کے ساتھ ہے بڑے بڑے جتنے بھی وہ پاپر فل مطلب کروا سکتا ہے وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے ابھی حال میں ہوئی کشمیر میں ایک انویسٹر سمیٹ چھپس تاری کو شروع ہوئی تھی فروریب کو اور اس انویسٹر سمیٹ میں انڈیا سے اور دوسری جگہوں سے انویسٹر پہنچے بہت باتچیت ہوئی لبی باتچیت اور اس کے بعد انویسٹمنٹس گورنمنٹ آف انڈیا تو انویسٹمنٹ کری رہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے پاور سیکٹر میں ابھی ایک سو نبے کروڑ ڈالے اور ساتھ میں اگریکلچر سیکٹر میں سو کروڑ سے زیادہ کا انویسٹمنٹ آ رہا ہے انڈیا سے یو اے ای بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ ایک پارک بنا رہا ہے اور دوسرے انویسٹمنٹ کے لئے تیار ہیں اور ابھی یہ خبر بھی بڑی چرچہ میں تھی کہ جی چونٹی کے کچھ پروگرامز بھی کشمیر میں ہوں گے کشمیر جس کے لئے بولا جاتا تھا کہ بہت بری حالت ہے وہاں کوئی جا نہیں سکتا پاکستان کے طرف سے یہ پیک پروپاگینڈا جیسے بولے کے ہوتا تھا کہ وہاں تو ترپیو لگا رہتا ہے وہاں پہ نیٹ نہیں چلتا ہے میں اب انویسٹر سمیٹ ہو رہی ہے انویسٹمنٹ وہاں پہنچ رہا ہے انویسٹر پہنچ رہے ہیں کیا وہ لگا جائیں گے تو آپ سب کو مبارک بات اور آپ سب کو ہمیں بھی مبارک بات دینی ہے کہ فائیو جی فائنیلی لانچ ہو گیا کشمیر میں الگی ص Committee یچ سٹیٹمنٹ بھی دے دیا تو آج ہی وہ مبارک دین ہے جب وہ ہوا اور اس پہ ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کی اینٹرنیٹ بیسٹ بزنس gew کو بہت ہی بڑھا ملے گا ایج کل تو آپ جانتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلی جنگز کا سمانے most of the businesses most of the new aunt new age entrepreneur ڈیفینیٹ بیسٹ انٹرپینیوز جو اپنے پڈکس اینگوڈڈ سنس سرمیڈیا پہ امڈ کرتے ہیں اور اسے پیسے بناتے ہیں جب 5G کی بات ہو رہی ہے تو دیفنیٹلی وہ پروپاگندا تو فیل ہی ہو گیا پاکستان کا کہ یہاں پہ انٹرنیٹ بن کیا جاتا ہے لوگوں کو کام نہیں کیا جاتا انفاق میں پرسنلی بہت ایسے لوگ کو جانتی ہوں جو انٹرنیٹ انٹرپنیورٹس بن چکے ہیں بہت ہی سکسیسفولی they are doing very well for themselves I know a girl who manufactures chocolates at her own home you know she went outside Kashmir to learn the course and then she came back اور اپنے گھر سے کرتی اسی ایک زمانہ تھا جب the only business that used to happen was through tourists and صرف وہ shopkeepers جن کے tourist areas میں جیسے دل لیکسائیڈ پہ بولیوارڈ پہ جن کے دکانے ہوتی تھی وہی you know اصل بائینے میں گھنڈا کر رہے ہوتے گھنڈا کروڈا کیا ž